ٹوکے بلال بٹو بھی اس ریلی میں شرکت کرتے ہیں ایک بار پھر سے ہمیں ساتھ کامران ساخی صاحب جوڑ چکے ہیں فون لائن پر جو کی سینئر صحافی ہیں پاکستان کے کامران ساخی صاحب ایک طرف کراچی میں بڑا جلسہ اور دوسری طرف صفدر آوان کی گرفتاری کیا اس گرفتاری کو کراچی میں ہوئے بڑے جلسے سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے پاکستان میں دیکھئے بلا شبہ یہ اسی کی گھڑی ہے ورنہ تو مزارے قائد پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور وہ انہوں تک چلی جاتی ہیں اس کے حوالے سے بھی دو موقع جو ہے وہ بڑے سامنے آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ سندھ حکومت کی کاروائی ہے اور انہوں نے اسے میرے پر کیا دوسری یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں آپ کے علم میں ہے کہ یہاں بہت سارے اداروں کو برائے راست وفاق چلا رہی ہوتی ہے جیسے آئی جی سیند آئی جی پنجاب آئی جی کے پی کے لوگوں کا اختیار میک کو لگانے اور ہٹانے کا اختیار جو ہے وہ یقیناً وزیراعظم کے پاس بھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی ممکن ہے کہ یہ ان کے دباؤ کی وجہ سے انکیو کے وفاق کے اندر عمران خان کی ان کی مخالف پارٹی کے جس کے خلاف یہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں ان کی حکومت ہے تو ممکن ہے کہ انہوں نے دباؤ برایا ہو یا ان کے طرف سے ان کے اندرامیہ کی جانب سے کہ یہ کل ہونے والے واقعے کے بعد ایف ایر ترج کر کے انہیں جو ہے وہ گرفتار کیا جائے دوسری جانب کچھ لوگوں کا معنی یہ بھی ہے کہ شاید کیونکہ حکومتیں اس طرح سے رد عمل نہیں دیا اور یقیناً بہت سارے لوگ ان جلسے جلوسوں میں شامل ہیں سام یہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے جتنی طوکھوں کی جاری تھی اور گیارہ جماعتوں کا اگر ہم ذکر سنیں تو اگر دس دس زار بیس دی زار لوگوں کو بھی لے کے آنے میں کامیاب ہوتے تو اس سے بہت بڑے جلسے ممکن تھے یہ ممکن ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں ہی ہو تو یہ بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شاید پبلیسٹی ٹیکٹ کے طور پر خود ہی انہیں گرفتار کیونکہ سندھ حکومت ان کے لائن سے ان گینا جماعتوں کے اندر شامل ہیں جو اتجاج کر رہی ہیں اور سندھ کے اندر جہاں پہ یہ گرفتاری ہوئی ہے وہاں پہ سندھ پولیس ہے اور وہ سندھ بلاول بٹو اور ان کی جماعت کی ماتحد ہے تو شاید لوگوں کا مانا یہ بھی ہے کہ یہ پبلیسٹی کے لیے کیونکہ اس طرح سے ریاکشن گورورمنٹ کی جانب سے نہیں آیا تو چلے یہ کچھ ٹیکٹک استعمال کر لیا جائے دونوں تینوں طریقوں سے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ کامران ساکی صاحب تفصیل سے باتشید کرنے کے لیے وقت دینا